بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاروں کو آپ سے ملانے کا تو ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اگر آپ کوئی عمل ہم سے کروانا چاہتے ہیں تب بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ الحمدللہ آپ کی ضرور مدد کی جائے گی کوئی بھی عمل بغیر اجازت کے نہ کریں تو بہتر ہے اجازت لے کی عمل کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کی دعا بھی کریں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے چلیں شروع کرتے ہیں آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے اپنے پیاروں کو تابع کرنے کا کہ وہ آپ کے تابع دار ہو جائیں آپ کا کوئی بہت پیارا ناراض ہو گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس پر لٹائے اور کوئی بھی پریشانی یا دوب تکلیف اس کو نہ ملے اور پاس آنے ہم سے ملاقات کرے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے کلام سے مدد حاصل کریں آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو اپنے پیاروں کو ملانے کا محبت کا چاہت کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جو تمام وظیفوں کا بات چاہو گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ کرتے ہیں یا ہماری رہنمائی میں کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے تو چلے شروع کرتے ہیں آج میں آپ کو لفظ ہے یا ودودو لفظ ہے یا ودودو اگر آپ کو کسی سے بھی پیار ہے محبت ہے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سے محبت دیا رکھنا یہ گناہ ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اس کا طریقہ آپ اگر شریعت کے حساس کر کے یا اس کو شریعت کو جو ہے درمیان میں رکھ کے کرتے ہیں ایک تو کامیابی بھی ہوتی ہے اللہ پاک بھی نراز نہیں ہوتے اور انشاءاللہ قبولیت بھی ہو جاتی ہے آپ نے سب سے پہلے جو کرنا ہے دیکھیں فرض کریں کہ آپ جن سے اپنے چاہنے والے ہیں یا کوئی ایسا آپ کا دوست ہے یا جسے آپ چاہتے ہیں اور آپ اسے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے وظیفہ کر سکتے ہیں اس کو منانے کے لئے کر سکتے ہیں حرام مقصد کے لئے کبھی بھی یہ وظیفہ نہ کریں جمعہ رات کو یہ عمل شروع کریں سب سے پہلے آپ وہ غسل کر لیں وضو کر لیں سب سے پہلے غسل کرنا اس لئے کہ کوئی کسی قسم کی ناپاپ کی ویرہ نہ ہو اور وضو لازمین کریں کیونکہ وضو بہت زیادہ موتور ہوتا ہے مانا غسل کے بعد وضو اکثر لوگ نہیں کرتے لیکن موتور یہی ہے کہ آپ وضو بھی کر لیں ایک پیالے میں پانی لے کر اس میں تھوڑا سا ارکی گلاب ڈال لیں اور اثر کے وقت خانہ کبھا کے طرف بیٹھ جائیں جمعہ رات کے دیں آنکھیں بند کر کے تصور میں جس کو آپ آنا چاہتے ہیں جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ مخبت رکھتے ہیں ان کا ناپ پکارنا آپ شروع کریں ایک اسم ہے یا وضو دو اول آخد روشیف نانوی مرتبہ یعنی شروع میں بھی نانوی مرتبہ پڑھیں گے اور نانوی مرتبہ پڑھیں گے اور روشیف کے ساتھ آپ جو پڑھیں گے یا وضو دو کم از کم چار سو مرتبہ آپ پڑھیں گے چار سو مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد جو آپ نے ارکی گلاب جو ہے آپ نے جہاں پانی کے ایک گلاس میں ارکی گلاب ڈال کے رکھا اس پر دم کیا ہوا تھا وہ اس کے اندر اور پانی مکس کر کے روزانہ آپ نے اپنے پر چھٹے بھی لگانے یعنی پانی کے چھٹے بھی آپ نے اپنے پر ڈالنے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پودا ہے یا درخت ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے وہاں پر بھی آپ اس کے ہرے ہرے رنگ کا درخت ہو اور میٹھا جیسے پھل دار درخت ہوتے ہیں وہ کڑوا درخت نہ ہو کڑوا پودا نہ ہو آپ اس کے اوپر بھی چھڑکاؤ کر سکتے ہیں پہلے اپنیوں کو چھڑکاؤ کرنا ہے پھر اس پودے کے پچھڑکاؤ کرنا ہے اس کے بعد ٹھیک ہے ایک گھنٹ پر سپانی پی لینا ہے کم از کم تین سے ساتھی عمل کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ کی حکم سے آپ دیکھئے گا جس کو آپ حاضر کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے نا وہ حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ اور کوشش کریں کہ اگر گھر کے اندر درخت ہے تو بہتر ہے یا پودا ہے تو بہتر ہے اگر گھر کے باہر ہے یا کہیں دور ہے تو تب بھی آپ چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک بات یاد رکھیں فرض کریں کہ اگر آپ کو سات دن کے اندر آپ کا جو پیارہ ہے اس کو آپ پکار رہے ہیں یا بلانا چاہتے ہیں وہ نہیں آرہا تو کم از کم کیارہ دن تک یہ عمل لازمہ کریں اور پھر دیکھئے گا انشاءاللہ جتنا عمل زور پکڑے گا اتنی کامیابی ہوگی اور روزانہ آپ نے یہ عمل جو ہے جمعہ رات کو بس شروع کرنے باقی روزانہ ایک ہی ٹائم وقت ہم قرر پر یہ عمل کریں کیونکہ میں آپ کو وظائف نہیں بتا رہی میں آپ کو عملیات بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کوئی بات نہیں سمجھاتی یا کوئی پریشانی ہے یا آپ سے کوئی مسئلہ ہے میاں بیوی کا مسئلہ ہے یا کوئی ناراض ہو گیا یا روٹ ہے تو ہم سے بھی مدد لے سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ اپنا خیال رکھئے گا چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ